ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈولیو ایچو کی ایڈوائز پر منسٹری آف ریگولیشن جس کو ہم آج کل وزارت سہیت بھی کہتی ہیں اس نے پاکستان میں جو مختلف طریقہ علاج رائج ہے جس کو دیسی طیب بھی کہتی ہیں یونانی طیب بھی کہتی ہیں ہومیپیتھک طریقہ علاج بھی پاکستان میں رائج ہے پاکستان میں آکو پمچر بھی چل رہا ہے پاکستان میں علیکی یہ طریقہ علاج ہے سپیچول سائنسز اس کا بھی طریقہ علاج پاکستان میں رائج ہے لوگ اسے علاج کروا رہے ہیں پھر پاکستان میں الیکٹرو ہومیپیتھک یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے یہ بھی چل رہا ہے تو تقریباً یہ اٹھائیس طریقہ علاج ہے ٹونٹی ایٹھ طریقہ علاج ہے جو پاکستان میں رائج ہے ایک جو سب سے ٹاپ پر ہے وہ تو ہے ایلوپیتھی جس کو ہم انگریزی طریقہ علاج بھی کہتی ہیں اس کو ہم موڈرن میڈیسن بھی کہتی ہیں اس کو ہم ایویڈنس بیس میڈیسن بھی کہتی ہیں تو ایک تو یہ طریقہ علاج ہے موڈرن ایویڈنس بیس یا انگریزی یا ایلوپیتھک یہ چار نام میں نے آپ کو بتایا یہ چاروں یعنی کہ ایک ایلوپیتھی میں اس کی ترم جوز کروں گا ایلوپیتھک میڈیسن یہ پوری دنیا میں اس وقت نمبر ون ہے اس لیے نمبر ون ہے کہ یہ ایویڈنس بیس طریقہ علاج ہے اس میں موڈرن میڈیسن شامل ہے تو ان کے جہاں یہ طریقہ علاج پوری دنیا میں نمبر ون ہے وہیں پر یہ جو انگریزی دوائی کھانے سے اس کے موزر اثرات بھی ہوتی ہیں جس کو ہم سائیڈ ایفیکٹس بھی کہتے ہیں انگریزی میں کنٹرائنڈکیشن بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ میڈیسن انٹولرنس بھی ڈیویلپ کرتی ہے اب جو بھی آپ انگریزی دوائی استعمال کریں گے وہ جہاں فائدہ کرے گی اس کے تھوڑے بہت نقصانات بھی ہیں لیکن جو ان کی انٹی بائیوٹکس ہیں اگر وہ فائدہ کرتی ہیں تو ان کے کافی زیادہ موزر اثرات سائیڈ ایفیکٹس بھی اوبزورف کیے گئے ہیں مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے اوکسی ٹیٹرا سائیکلین او ٹی سی یہ ایک کیپسول ہے جو کہ انٹی بائیوٹک کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں میں جب اس کا استعمال کیا تھا بعض کے اندر ہر ایک میں نہیں جس کو گیسٹرو انٹریٹس ہو گیا یعنی کہ انفیکشن ہو گئی ہے انفلمیشن ہو گئی ہے پارٹیاں لگی ہیں اوٹیاں لگی ہیں گیسٹرو پرابلم ہو گئی ہے وومٹنگ ہو رہی ہے کھانا عظم نہیں ہو رہا اور موشن لگ گئے ہیں سٹول پاس کر رہے ہیں تو اس کے اندر یا بخار ہو گیا ہے تو اس کے اندر یہ بعض ہیلوپیتک ڈاکٹر جس کو ہم میڈیکل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو اب اس کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں مثلا اس نے اوٹی سی لیا ہے کان میں پھنسی نکلی گی اور کسی نے اس کو اوٹی سی تجویز کر دیا تو پھنسی تو ٹھیک ہوگی تھوڑی بہت جو بھی ٹھیک ہونی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو موشن لگ گئے یعنی کیپسل کھانے کے بعد اس کو موشن لگ گئے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کے سائیڈ فیکٹس اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتے ہیں بہت سارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو انگریزی دوائی کھاتے ہیں تو ان کو انگریزی دوائی سوٹ نہیں کرتی کہتے ہیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی وہ ہمیں ہمارے بہت ساری پراؤلم سے پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ چیز الوپیتھک ڈاکٹر بھی تسلیم کرتے ہیں یعنی کہ میڈیکل سائنس کے شعبے کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان عدویات کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان آگئی اور اب جو موڈرن میڈیسن آگئے جس کو ہم کہہ رہے ہیں تھرڈ جنریشن، فورت جنریشن، فیسٹ جنریشن یعنی کہ بڑی ہائی جنریشن کی میڈیسن، انٹی بائیٹکس اور الوپیتھک میڈیسن آگئے تو وہاں پر ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ہم نے اس مریض کی جان کیسے بچائے تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کا تھوڑا سا نقصان کسی اور سائٹ سے ہو رہا ہے لیکن اس کی جان بچ جاتی ہے تو پھر وہ فیفت جنریشن کی کوئی الوپیتھک یا موڈرن میڈیسن یا ایویڈنس بیس میڈیسن تجویز کرتا ہے بامر مجبوری اس نے لائف کو بچا لے تو اس دوائی سے اگر تھوڑے سے سائٹ ایفیکٹ ہو گیا اس کا کوئی نقصان ہو گیا مریض کا لیکن اس کی جان بچ گیا اب جو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزشن ہے یہ کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا میں انٹی بائیوٹک کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا اور پاکستان میں اس کا استعمال تو حد سے زیادہ ہے آپ کو پتا ہے یہاں پر تو سیلف میڈکیشن چاہر نہیں ہوتی ایک اگر مریض کہیں ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اور اس ڈاکٹر نے اس کو کوئی ایلوپیتک انٹی بائیوٹک تجویز کر دی اس کو کوئی انفیکشن تھی اس نے ایک انٹی بائیوٹک تجویز کر دی چلیں میں نام لے لیتا ہوں ایترومائسین تجویز کر دی فرض کر دی ساتھ اس نے درد کے لیے اس نے اس کو دکلوفینک سوڈیم کا ایک ٹی کا بھی تجویز کر دی اور ساتھ اس نے درد بخار کے لیے بخار کے لیے پیرستر مول گئی تین دوائیں اس نے دی اب مریض کو یہ وہ پرچی لیتا ہے جا کے میڈیکل سٹور سے دوائی لیتا ہے تو اس کو آرامہ اوکاد اللہ یا اہتر نسخہ یا آتا آگیا اون میں ڈاکٹر دی پانچ سال پر فیز کیوں دیا یا میں ہزار پر فیز کیوں دیا اوکی کہتا ہے اوہ نسخہ پڑتا ہے کسی اور کو بھی گھر میں کوئی تکلیف ہوئی ہے کہتا ہے نہیں میں نے ہی ہے یا ایسی اوکی کرتا ہے اوہ دوجہ اپنے چاچے ماں میں یا بیٹے انہوں بچے انہوں یا پراغانوں دے کہتا ہے اے دوائی مکادیسی تو میں ٹھیک ہو گیا ایسا تو وہ کیا کرتا ہے وہ پانچ سال پر ڈاکٹری فیز یا ازار پر ڈاکٹری فیز بچانے کی چکر میں وہی دوا ہمیں اپنے میڈیکل سٹور سے لیتا ہے اور بہت سکورہ ہم آجاتا ہے اور بہت عدویات کیونکہ سیلف میڈیکیشن وہ نوے پچانمے فیصد نقصان کرتے ہیں کچھ کو فائدہ بھی ہو جاتا ہوگا لیکن زیادہ تر نوے پچانمے فیصد وہ نقصان کرتے ہیں تو یہ جو ایٹی پرسنٹ پوری دنیا میں بھی جو فگر آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایٹی پرسنٹ اینٹی بائٹک کا استعمال غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ اینٹی بائٹک استعمال وہاں پر کیا جائے جو ابھی میں نے پچھے عرض کیا جہاں پر بہت مجبوری ہو یعنی کہ بندے کی جان بچانی ہے اب نہیں کوئی چارہ چال رہا تو ظاہر دیں اینٹی بائٹک کوئی حرج نہیں ایک بندے کا گلہ خراب ہو گیا ہے تو آپ پہلے گلہ خراب ہو گیا تو آپ پانی گرم کر کے تھوڑا سا نمک ڈال کے آپ گرارے کریں آپ نے ایک دن گرارے کی ہیں نہیں رام آیا چلو جی مال لے رہی نہیں رام آیا تو پھر آپ اینٹی بائٹک ایٹی بائٹک کر لیں کوئی حرج نہیں تو ایک دم جیسی گلہ خراب ہوا بخار ہوا تو آپ نے کوئی تیڈیشنل یعنی کہ روایتی طریقہ علاج کو پنایے بغیر ہماری جو رات کو ہوتا تھا نا پیٹ پیٹ دد ہو جاتا ہے یا گیس ہو جاتی تھی فلیٹولنس گیس ہو گئی ہے یا تضابیت ہو گئی ہے یا اوٹیاں لگ گئی ہے رات بارہ بجے کا ٹائم ہے ایک بجے کا ٹائم تو ہماری والدہ کیا کرتی تھی ہو یہ تو نہیں کہ اوٹیاں لگ گئی تو فٹاور جا کے کوئی وہ ایلوپیتھک میڈیسن جو ہے گریوینیٹ آپ کو پتا ہے اوٹی کی دبائی فٹاور جا کے خود ہی جا کے گریوینیٹ کا سیرہ پی لینا ہے یا گولی کھا لینا ہے نہیں یہ پوری دنیا میں اس وقت یہ ایک بات رائج ہو رہی ہے کہ آپ پہلے ٹریڈیشنل یا روایتی یا جو گریلو ٹوٹکے ہیں جو مستند گریلو ٹوٹکے ہیں دیسی عدویات یا ہومیپیتھک عدویات یا ریڈیانک والی عدویات یا الیکٹرو ہومیپیتھک والی عدویات یہ زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ سے مبر رہے ہیں یہ آپ استعمال کر لیں مثلا رات کو پیٹ خراب ہو گیا روٹیاں لگ گئے تو اب آپ کہاں پر ہوسپیٹل بھاگتے رہیں گے تو ہماری والدہ کیا کرتے تھیں وہ پانی گرم کرتے ہیں اس میں تھوڑی سے لائچی تھوڑے سے سونف تھوڑی سے دارچی تو اس طرح کا وہ مختلف چیزیں دیسی چیزیں ڈال کے وہ کعوہ تیار کرتی تھی اور گرم کعوہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک چمچ پھلاتی تھی تو زیادہ تر کیسز میں وہ ٹھیک ہو جاتا تھے انسان وہ جو اس کا میدی کی تضابیات یا اوٹیاں لگیں ہیں یا پارٹیاں لگیں وہ زیادہ تر ٹھیک ہو جاتا یا درد ہوتا تھا پیٹ میں گیس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ٹھیک ہو جاتا تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی مریض جس کا گلہ خراب ہو گیا سردرد ہے بلڈ پریشر ہے شگر ہے میدی کی ایسیڈیٹی ہے تضابیت ہے میدی کی انفیکشن ہو گئی گیسٹو انٹریٹس تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ کسی دیسی دوا یونانی دوا آیورویدک دوا چائنیز میڈیسن یا ہومیوپیتک میڈیسن یا ان دیگر متبادل جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹری اینڈ آلٹرنیٹیو اینڈ انٹیگریٹیو میڈیسن کمپلیمنٹری سپورٹن یعنی کہ جو ایلوپیتک آپ دوا ہی کھاتے ہیں اس ہٹ کے یہ سپورٹن میڈیسن ابھی میں نے دار چینی اور اس کی مثال دی تو اس طرح اگر ہومیوپیتک میں آپ کیا رات کو پیٹ درد ہو گیا اور آپ نے زیادہ کھا لیا کہیں ولیمے پہ گئے تھے کہیں آپ کسی شادیب سے ہو گئے اور آپ نے بہت زیادہ جنا پلیٹیں بھر کے کھائے ہوئی تو اب آپ کو ایسی ریٹی ہوگی اور آپ کہنے اوور ریٹنگ ہوگی تو صرف ایک ڈوز ہومیوپیتک میں ایک ڈوز نقص وامیکا 30 میں یا 200 میں اگر اویلیبل آپ کے پاس گھر میں رکھی ہوئی تو آپ ایک چمچ پانی لیں اور اس میں نقص وامیکا کے 3 چار خطرے 30 پوٹینسی یا 200 کے آپ لیں اور اس کو دو تین دفعہ ریپیٹ کر لیں یعنی دس منٹ کے وقت سے آپ تین دفعہ خوراک لے لیں تو جو آپ کو ایسی ڈی جائے تو فورا آپ نے کیا کیا اپنے گھر میں آپ ہومیپیتھک میڈیسنز کا سو دوائیوں کا سیٹ ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا بعد میں سو دوائیوں کا سیٹ ہے جو کہ آپ اپنے پاس رکھیں گے اور یہ عدویات آپ نے ہومیپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے مشورے سے آپ ان سے لکھوا کر کچھ دوائیاں اپنے پاس گھر میں رکھ لیں یہ کمپلیمنٹری ہے سپورٹنگ ہے اور آرٹرنیٹیو ہے یعنی متبادل ہے بجائے اس کے کہ آپ انگریزی دوائی کھائیں کوئی جس کے سائیڈ فیٹس بھی ہیں آپ اس کے جگہ پر آپ یہ ہومیپیتھک دوائی نقص مامی کا تھائٹی لے لیں اس کا ایک بھی سائیڈ فیٹس نہیں کیونکہ نقص مامی کا تھائٹی کا مطلب ہے کہ اس میں دوائی نہیں ہے اس کے اندر ایک انرجی ہے جو کہ مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کے امیون سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے چاہیے بات کلیر ہوگی تو تیسرا لغز انٹی گریٹی انٹی گریٹی یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا گلہ خراب ہے میں کیونکہ آسان اور عام زبان میں عام جو بیماریوں ان کا ذکر کر رہوں جس ہماری عام پبلک اسوا کو سمجھ ہے کہ میں کہنا گلہ خراب ہے تو ظاہر ہے گلہ خراب کے لئے انٹی بیٹک استعمال کریں گے گلہ خراب ہو گیا انفلمیشن ہو گئی ہے ٹانسلائٹس ہو گیا ہے یا آپ فرنجائٹس ہو گیا ہے اس کی وجہ سے خاصی آرہی ہے اور درد کر رہے گلہ یہ آپ کا اب طریقہ کر کے آپ انٹی بیٹک پہ کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت ساری لیکن کسی ایلوپیس ڈاکٹر کے مشورے سے آپ استعمال کریں گے اگر آپ خود کریں گے تو نقصان ہوگا وہ ہو سکتے ہے کہ جو انٹی باڈک آپ اپنے لئے تجویز کر رہے ہیں وہ آپ کو الرجک ریاکشن ہو جائے وہ آپ کو سوٹ نہ کرتے دیو جیسا بھی میں نے اوٹی سی کی مثال دی اوکسی ٹیٹر سائیکلین کی مثال دی کہ وہ کھانے سے باز لوگوں میں پارٹیاں لگ جاتی ہیں اور میدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ایک بیماری کو ٹھیک کرتے کرتے جو کان میں پھنسی نکلی ہوئی تھی یا کوئی بوائل تھا کوئی یا اس میں سے پیپ نہیں کر رہی تھی اس کو ٹھیک کرتے کرتے آپ نے دوسری بیماری کو ساتھ پکڑ لیا تو وہ تو ٹھوڑی چھیک ہو گئی لیکن یہ پرابلم شروع ہو گئی تو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ جائیں گے سپورٹنگ میڈیسن نمبر ٹو آلٹرنیٹیو انگریزی دوائیوں کا متبادل کہ آپ اس کے بجائے یہ دوائی استعمال کر لیں اور انٹیگریٹیو کہ ایلوپیتھک دوائی بھی کھا رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ کوئی دوسری انٹیگریٹیو ملاب کرنے دوائی بھی ساتھ کھا لیں جو نقصان نہ کرتی مسئلہ میں اس کی مثال دے رہتا گلہ خراب ہے اب آپ نے انٹیبائٹی کھانی ہے تو آپ میرے کہنے پر انٹیگریٹیو میڈیسن یعنی کہ وائٹیمن سی پانسو میلی گرام کی گولی کھانی تو پانسو میلی گرام کی وائٹیمن سی کھانے سے باز کار جو گلہ خراب ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کے مسئولوں سے خون نکر رہے پائی رہیہ ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتی تو آپ نے انٹیبائٹی کھانی وہ آپ نے ڈاکٹر کے مشہور سے کھانی تو بعض گات وائٹیمن سی کی کمی سے بھی مسئولوں میں خون آ جاتا ہے تو یہ انٹی گریٹی کہ آپ نے انٹی بارٹک نہیں لی اس کے جگہ پر آپ نے وائٹیمن سی پانسو میلی گرام کی ایک ہو جاتا تو اگر وہ ایک دل میں فرق نہیں پڑ رہا جائیں آپ جائیں 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 جو طریقہ علاج آپ اپنانا چاہتے ہیں وہ تو ساری گفتوگو کا لبن باب کیا ہوا کہ ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن ڈبلیو ایچو یہ چاہتی ہے کہ جو روایتی طریقہ علاج انگریزی دوائی سے ہٹ کے وہ تو ٹاپ پہ ہے اچھا بھی ہے تھوڑا بہت نقصان بھی ہے اس کا لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کی چونکہ نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ روایتی جو آپ کے گھروں میں اور مختلف ملکوں میں مثلا چائنہ کے اندر چائنیز میڈیسن بہت استعمال ہوتی وہ ایلو پیتی بعد میں استعمال کرتے ہیں پہلے چائنیز میڈیسن سے اس کو ٹھیک کرنے کوش کرتے ہیں چائنہ کے اندر آکوپنکٹر بہت استعمال ہوتی نیڈل یہاں پہ لگائیں اب ایک سکت درد ہو رہا بڑا شدید تو اس کا ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ چائنیز نیڈل آکوپنکٹر کو یہاں پہ لگاتی ہیں اگر مندر ٹھیک ہو گیا تو آپ کیا تکلیف پڑھ کہ تو یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ انگریزی طریقہ علاج یا میڈیسن جن کے سائیڈ فیکس ہیں ان کو آپ اس وقت یوز کریں بامر مجبوری پہلے آپ روایتی طریقہ علاج کو سامنے لے اور ان طریقہ علاج میں جو کنفرم ہے جو میں اٹھائیس آپ کو بتائیں ان کو آپ استعمال کریں اور اس کے بعد پھر اگر ان سے رام نہیں آرہا اور مریض کی تکلیف زیادہ ہے تو بامر مجبوری انگریزی یا الوپیتک دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس بنیاد کے پر ورلڈ ہیلتھ آرگنزیشن نے تمام ملکوں کو ایک کو نہیں کہا تمام ملکوں کو ہو خوش سبğan کھانے چیز پ نیتز followed بد آرگنزی ہم اور انہوں اور ملکانے ہیں۔ اسے ملکانے کے لیے تراؤنی سے ملکانے ہیں اور انہوں کو ملکانے کے لیے تراؤنی سے ملکانے کے لیے جائے. And for that purpose WHO will support those countries which will follow the advice of that institute organization WHO. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. اس کے اوپر کیا ہوا کہ ہماری جو گورنمنٹ و پاکستان ہے جو وہ اپنے اپنی جو حوام ہے اس کے صحت کے لیے زیادہ سوچتے ہیں کہ how we can provide the health facilities to the general public in order to cope with the problems with the health problems which the people of پاکستان are facing. وہ اس کو سمجھانے کے لیے اس کو ابھی پچھلے دنوں پتہ ہے کچھلے دو چار سال پہلے آیا تھا کوویڈ آگیا تھا کوویڈ نائنٹین جس کو ہم کہتے ہیں پائرس آگیا تھا تو WHO نے بھی کہا کہ یوں یوں کریں یوں کریں یوں کریں اس طرح آپ نے آپ کو کنٹرول کرے تو ہمارے ملکوں نے ہمارے countryz نے جو جو WHO کے ساتھ اٹیش تھے ان سب نے اس کو فالو کیا تھا WHO کے advice کو اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو وہ WHO یہ کہتا ہے کہ پھر اس نے پتہ ہے آپ کو یاد ہوگا مجھو دی یاد ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ہمارے جو advises پر عمل نہ کیا تو پاکستان سے فلا فلا ملک کے اندر بندہ انٹر نہیں ہو سکتا ہمارے ملک کے بندے وہاں پر فلا ملک کے اندر نہیں جا سکتے اور فلا ملک نے ہماری آنے پر پبندی لگا دیتی کہ بھئی آپ WHO کے advice کو فالو نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے پھر ویکسین کا کہا آپ ویکسین لگائیں جس نے ویکسین لگائی ہوئی کارڈ لگایا ہوگا تو پھر وہ ہی دوسرے ملک میں جائے گا تو ایک طریقہ دیئے کہ آپ WHO کی بات نہ منہیں اپنا آپ خود چلائیں اگر آپ میں پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور وہاں سے آپ نے اپنی ہیلتھ فیسلیٹس کے لی فنڈ بھی لینا ہے یا اپنے پراؤگرمز کو آپ نے دنیا کو کہنا بھی ہے کہ ہماری ہیلپ کریں اور ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ کے ملک کے لوگ ہمارے پاس آئیں ہمارے ملک میں آگے سمایہ کاری کریں اور ہمارے ملک کے اندر جو ہیں وہاں جا کے مین پاور اور دیں تو پھر پاچک ایک دوجہ دال گال من نہیں پہے گئے پھر آپ کو ڈبلیو اچھے کی بات ماننی پڑے تو انہوں نے یہ کہا یہ اتنی میں نے اس لیے تفصیل آپ کو سن جائے یہ کہ آپ کو بات سمجھ میں آج ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے اندر کمپلیمنٹری آلٹرنیٹیو اینٹیگریٹیو کونسل قائن کریں اور یہ وہ کونسل ہوگی جو تمام اٹھائیس طریقہ علاج کو پاکستان کے اندر پرموٹ کرنے کے لیے ایک 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 پلیٹ فرم ہویا کرے گی جہاں سے ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے ہر بندہ موٹھا کے اپنا طریقہ علاج لے کر نہ آج ہے وہ کہے جی میں دیکھو جی اے طریقہ علاج کرنا میں نے بھی تُسی کو دیکھ پا لوگ نہیں پہلے آپ نے اپنے طریقہ علاج کو سائنٹیفکلی ثابت کرنا ہوگا پھر آپ نے اس کے پر کوئی نہ کوئی 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 نہ کوئی ڈگری کوئی نہ کوئی سٹسکیٹ کوئی نہ کوئی آپ نے اس کی پڑھائی کی ہوگی اور پھر جب پڑھنے کے بعد وہ ڈپلوما یا ڈگری جو آپ نے حاصل کی ہوگی وہ آپ جو نئی تیڈیشنل کونسل قائم ہوگی اس کو آپ اپلائی کریں گے کہ جناب یہ دیکھیں جی میں نے دو سال کا الیکٹرومیپتی کیا ہوا یا یہ دیکھیں جی میں نے ایک سال کریڈانک کا کورس کیا ہوا یا میں نے یہ دیکھیں جی آکوپنکچر کا چھے ماہ کا کورس کیا ہوا یا میں نے یہ فلان چینیز میڈیسن کا 6 ماہ کا کورس کیا ہویا یا یہ دیکھیں اگر میں نے آئیور ویدی کے کورس کیا ہویا چار سال کا تبیب کا کورس کیا ہویا یا میں نے یہ ہومیپیتگ کا 4 denied دپلومیا کیا ہے یا میں نے پان سال کی ہومیپیتگ کی دگری کا کیا ہے یا ایک ہرپل ڈاکٹر آ جاتا ہے میں نے دیکھیں پان سال کا بی ای ای می ایس کیا ہویا بیچولر آف ایسٹن میڈیسن ان smashing وہ میں نے کیا ہویا اور ہومیپیتھک والا آ جاتا ہے کہتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ایفیسی پری میڈیکل بیس کے اوپر پانچ سال کا بی ایچ ایم ایس کیا ہے بیچلر ہومیپیتھک میڈیکل سائنسیز جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن اپروف کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یونیورسٹی سے آپ ڈمیشن لیتے ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں تو میں نے بھی وہ کورس کے میں نے ڈپلومہ بھی کیا ہے دی ایچ ایم ایس اور میں نے بی ایچ ایم ایس بھی کیا تو میں کیا کروں گا جب نئی نئیو ٹیڈیشنل کونسل بنے گی تو میں اپنا پہلے ایفیسی کا پری میڈیکل سیٹفکیٹ دکھاؤں گا پھر میں اپنا بی ایچ ایم ایس کا سیٹفکیٹ دکھاؤں گا جو ڈیگری ہے وہ دکھاؤں گا اور اس کے بعد میں کہوں گا یہ دیکھیں جی میرے پاس ایک سال کا ہاؤ جاب سیٹفکیٹ ہے یہ تین چیزیں میں اپنے شناختی کاٹ کے ساتھ نئی ٹیڈیشنل کونسل کو اپلائی کروں گا اور نئی ٹیڈیشنل کونسل کیا کرے گی اس میرے ایفیسی پری میڈیکل کو بورڈ سے ویریفائی کرے گی نمبر ٹو پھر ہائر ایڈوکیشن کمیشن مجھے ایک سیٹفکیٹ جاری کرے گا کہ اس بندے نے جو بی ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے جس یونیورسٹی سے اس نے کیا ہوا ہے یہ یونیورسٹی ریکنائز ہے اور واقعی ہی یہ ڈگری ای جو مجھے بھر سا کے حالاتیس کی یونیورسٹی ہے وہاں سے اس نے کیا ہو تو میں نے الحمدللہ کیا ہوا مجھے میرے پاس وہ موجود ہے جو ایچ ایسی نے میرے نام پر جاری کیا ہوا ہے کہ یہ بندہ جس نے بی ای ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے یہ اس کا جو سٹیٹس ہے یہ ایم ایسی کی کولیفیکشن ہے بارہ سال ایفیسی پری میڈیکل میں اس نہیں کی ہیں اور آگے اس نے پانچ سال لگائے ہیں بی ایچ ایم ایس کے دوبارہ اور پانچ سترہ سال ایک سال کی اس کی ہوجب تو اٹھار سال کی اس کی تعلیم اب وہ مجھے میری بی ایٹھ ایم اس کے ڈگری میری یونیورسٹی سے ویریفائی کرائیں گے اور ایٹھ ایسی سے وہ اپروف کروائیں گے کہ آیا اس کی یہ جو ڈگری اس نے لی ہے بے شک بائی سے لے کے آئے بائیر والا بندہ بھی لے کے آئے گا تو ایٹھ ایسی اس کو اپروف کرے گا اس کو ویریفائی کرے گا کہ ہاں اس کی ڈگری جو ہے وہ قابل قبول ہے یا سیٹو پھر وہ میرے تینوں چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے وہ کونس اپنی نئی کونسل میں ریسٹڈ کر لیا تو یہ جب وہ ریسٹڈ ہو جائے گا تو اب مجھے اختیار ہوگا کہ میں نے وہ اپنی ہومیپیتھک پریکٹس جو ہے وہ اپنا کلیننگ کھول کے میں پریکٹس کر سکتا ہوں یہ نئی تیجری جیشنر کورسل اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ تمام طریقہ علاج تو پرموٹ کیا ہے صرف ایک ہی نہیں کہ ہومیپیتھک چل رہا ہے یا دیسی ٹیپ چل رہا ہے بھئی چینیز میڈیسن والا ہے تو وہ کہتا ہے یا میں بھی پریکٹس کرنا چاہتا ہوں اور چینیز میڈیسن کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے دیکھیں نا جس طرح آپ نے انیس سو پینسٹھ میں ہومیپیتھک کا ایک موجود نہیں تھا انیس سو پینسٹھ میں اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننا انیس سو سنتالیس کے بعد آپ پاکستان میں تنہا ہومیپیتھکی پریکٹس کر رہے تھے بغیر لاکھ تو حکومت نے کہا کہ یہ تو سہارن میں وہ اپنے جگہ جگہ پر یہ ہومیپیتھک بیٹھے میں دکٹر سوکھ لاتے نہیں تھے یہ ہومیپیتھ بیٹھے میں تو یہ ان کا کوئی حل نکال ہے تو حکومت نے خود کانون پاس کیا انہوں نے سو پینسٹھ میں کسی ہومیپیتھک ڈاکٹر نے یا ہومیپیتھ نے کانون پاس کرنے میں کوئی کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کی یہ حکومت نے سوچا کہ یہ جگہ جگہ پر جو ہومیپیتھک ہومیپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ریگولیٹن کو کیا جائے ہر بندہ جو پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا لکھا جس کو ہومیپیتھک آتی ہے نہیں آتی ہے وہ سارے بیٹھے میں اور کچھ جو ہے وہ فائدہ کر رہے ہیں مریضوں کا کچھ جو ہے ان پڑھ رہے ہیں ان اقسام بھی کر رہے ہیں تو حکومت نے پھر یہ خود اس وقت تو ایسٹ اور ویسٹ دونوں یعنی مشرق پاکستان اور مغرب پاکستان دونوں کی ایک اسمبلی ہوتی تھی کتنی بڑی اسمبلی نے ہومیپیتھک کا ایکٹ پاس کیا اور بڑا پیارا پاس کیا ہر چیز کو انہوں نے ڈریس کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو بندے پریکٹس کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کولیفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس فیلال میٹرک ہیں اور ڈپلومہ ڈی ایچ ایم ایس نہیں کیا ہوا کولیفیکیشن نہیں ہے لیکن ٹیٹس کر رہے ہیں تو ان کو انہوں نے ان لیسٹیڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ڈیکلیئر کیا ڈاکٹر نہیں ان لیسٹیڈ ہومیوپیتھک ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ڈیکلیئر کیا گیا ان کی لیسٹ بنائی گئے کہ یہ فلا فلا بندہ ہمارے گجرات کے اندر بہت سارے بجرک تھے اس زمانے کے میں نام نہیں لیتا جس کا نام میس ہو جائے گا پھر رکھیں گے ہمارا نام نہیں لیا تو اس میں سے کچھ ابھی تک زندہ ہیں اور زیادہ تر وفات پا چکے یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈپلومہ نہیں کیا ہوا تھا لیکن وہ آپ یوں سمجھ لیں جو ایکٹ بنا تھا اس کے اندر اس کے حساب سے وہ جو بورٹ بنا تھا باہر میں وہ کونسل بنی تو آپ یوں سمجھے کہ کونسل میں وہ لوگ ریلیسٹرڈ تھے ایز ای ہومیوپیتھک پریکٹیشنر لیکن ان کے پاس کوئی ہومیوپیتھک کا ڈپلومہ ڈی ایچ ایم ایس نہیں تھا وہ ان کی پرانی جو وہ پریکٹس کر رہے تھے پہلے سے ایکٹ بننے سے پہلے سے پریکٹس کر رہے تھے ان کا چھوٹا سا انٹریو لیا گیا اچھا جیکین آیا تو اڑا اچھا درسو ایکو نیٹ دکیل ہم تانے چلے آنے چھئی گے کلی ہے جاؤ جا جا کے پریکٹس ان کو پتہ لگیا کہ یہ بندہ تھوڑا بہت پڑا لکھا ہے یہ ٹھیک ہے یہ مریض کے ساتھ جو ہے نا کوئی نقصان نہیں کرے اس کے بعد جا وہ ڈی ایچ ایم ایس کو انٹریوز کیا گیا ڈی ایچ ایم ایس کو انٹریوز کیا گیا تو پھر اس کے بعد ڈی ایچ ایم ایس نے کہا اب ڈی ایچ ایم ایس جب انٹریوز ہو گیا ہے تو اب کوئی بھی بندہ جس نے ڈی ایچ ایم ایس نہیں کیا ہوگا وہ انلسٹڈ پریکٹیشنر نہیں بن سکتا یعنی کہ آپ نے بننا جس نے ڈی ایچ ایم ایس کیا ہوگا پھر وہ ہی صرف ہومیوپیتھک اور اس کے لیے پھر اس میں کانون موجود تھا کہ جس نے ڈی ایچ ایم ایس کیا ہوگا وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہلائے گا بات کلیر ہوئی کچھ یہ باتیں کوئی اور نہیں آپ کو بتائے گا اس لیے اپنے ذہن کو ایک اپنے ذہن کو وسیع رکھیں اس کا جو مائنڈ ہے اس کا جو ویژن ہے وہ آپ کا وسیع ہونا چاہیے یور مائنڈ شوڈ ہے ای ویڈ ویژن سوڈہ یو کین اڈاکٹ دہ ٹھنگس این یور مائنڈ اچھا جی اب آگیا یہ یہ جو تریڈیشنر نئی کونسل بنے گی اس سے ہومیوپیتھک کو نقصان بلکل نہیں ہے یہ بتا یہ تو آپ کو کو انہوں نے میڈیکل سائنس کے طور پر اسیپٹ کر کے آپ کو میڈیکل سیٹیف کے جاری کرنے کا اختیار دے دیا ہے اس پونسل میں نیو ٹیڈیشنل کے اندر یہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے اختیار دیا گیا آپ کو نیو ٹیڈیشنل کونسل کے اندر آپ کو اختیار دیا گیا ہے پہلی دفعہ کیا آپ کی کمک مریضی ہے آپ کی کمک مریضی ہیں مریض آتے ہیں وہ آپ سے علاج کرواتے ہیں تو ایک واقع مریض بیمار ہے فرز کرلیں ڈائی فائڈو اس کو واقع بیمار ہے بو سخت بخار ہے آپ نے اس کو علاج کیا ہومیپیتھکاہ علاج کیا ہے خیق ہوگی وہ کہتا ہے میں فلان آفیس کے اندر ملازم ہوں میں سپریڈنٹ ہوں میں کلرک ہوں میں جی آفیسر ہوں یا میں کسی کالج کے اندر لیکچرار ہوں میں نے آپ سے علاج کروا ہے میں بیمار ہوں بخار ہے تو آپ مجھے تین دن کی دو دن کی ایک دن کی سک لیو دے دیں مجھے بیماری کی سیٹفکیٹ دے دیں کہ بھئی میں بیمار ہوں اور میں واقعی آپ سے علاج کروا ہے تو مجھے بیڈ ریس تجویز کر دیں تو فیلال پوزیشن یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتا لیکن اس نیو ٹیشنل کونسل کے آنے کے بعد آپ ایک سیٹفکیٹ جاری کرنے کی آپ کے پاس سیٹفکیٹ ہوگا کہ yes I have observed and diagnosed this patient that he is suffering from the typhi and to my sense he needs three day bed rest and I advise him to take complete bed rest at home and use the phala phala falling medicine and that certificate will be acceptable to all the government and swami government and all the in all the factories مخالف ہیں فراڑیے بھئی مان جھوٹے جو بھی اس کی محافظت کر رہے ہیں نیو ٹیشنل کونسل کی اب سمجھ جائیں کہ نمبر بار وہ ایک تو فراڑی ہے نمبر ٹو وہ جھوٹ ہے نمبر تین اس نے کوئی نہ کوئی پیچھے اس کے ڈرامے بازی محافظت کر رہے ہیں تو وہ ابھی کہہ کرتے ہیں نہ کوالفیکیشن چاہے کرتے ہیں بسیار دلو میں کھلی جا رہے ہیں بندے اچھا کوئی پڑھ کے کر رہے ہیں کوئی نکل مار کے کر رہے ہیں کوئی ایسا سورہ سسٹم چلی جا رہے ہیں تو the doctors which the homeopathic colleges are producing today they are not enough competent to treat the community or the public this is the problem اب بتائیں 140 homeopathic colleges اچھی بھی ہیں وہ regular پڑھاتے بھی ہیں اچھی بھی ہیں تو میں نے ابھی کہا رہا ہے جو مخالفت کرے جو اچھا وہ آپ کی مخالفت نہیں کرے کونسل مخالفت کیوں کرے وہ صحیح ہے مخالفت وہ کرے گا کالج جو ڈرامے بازی کرتے بچے لو نہیں پڑھانا پیسے لے لے پڑھانا کوئی نہیں کوئی ٹیچر بھرتی نہیں کیے کوئی کمپیٹنٹ ٹیچر بھرتی نہیں کیے تو جہرہ اس کا کاروبر متاثر ہوگا تو وہ تو دوسری کیا بات ہوئی کہ ہومیپیتک پریکٹیشن کیوں مخالفت کریں وہ بھی بتا دیکھیں ہومیپیتک ڈاکٹر دو قسم کی ایک ہے اچھے پڑھے لکھے سمجھ دار ماہر اور یہ ہومیپیتک طریقہ اللہ جو میرے نزدیک ہے وہ اس وقت سب سے اچھا اور بہترین ہومیپیتک طریقہ اس کو پہلے ٹرائی کرنا چاہیے ہر بات ایک شخص ہے اس کو بخار ہو گیا اگر ایک 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 باہر سے آیا باہر بارش ہو رہی گلہ اندر گھر میں داخل ہو ہے اس کی ماں نے یا اس کی بیگم نے اس کو صاف کیا اس کو کہلے کپڑے جو جو جے پال گلہ تو شام پہ بخار ہو گیا سادر جی گالے انہوں ایک 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 وہاں پر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کوئی انٹی بائٹک یوز کریں اس کے لیے آپ اس کے درد اور دوائیاں کھائیں آپ اس کے لیے پیرسترمول کھائیں پیرسترمول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیرسترمول جو سیلف میڈکیشن میں آج پر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے درد میں اور بخار کے لیے تو کام ہوتی ہے لیکن پیرسترمول کے بارے میں کہا جا جگر کے آوارز دلیور ڈیسورڈرز آر عبزرڈ ان دوز پیشن وچ آر فریکوینٹل یوزنگ دی پیرسترمول ان دیلی لائف جگر کے وہ آوارز وہ بیماریاں ان مریضوں میں عبزر کی جا رہی ہیں جو پیرسترمول کا بہت زیادہ بے درگ استعمال کرتے ہیں اور سیلپ میڈکیشن بے شک پیرسترمول کیا بے وہ نقصان دے ہو رہی ہے اسی طرح ایک جو سروے یہ بھی بتا رہا ہے کہ پیرسترمول کا اثر اگر جگر پر ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ گردوں پر بھی ہو اس طرح بہت سری انگریزی عطی آتے ہیں اگر وہ فائدہ مند ہے تو ساتھ گردے فیل کرنے کا موجب بھی بن رہی ہیں جہاں ٹھیک ہوتی ہیں وہ نقصان کے بھی ہیں تو اس لئے بہت زیادہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کیا کیا بہت کم کریں نمبر ون اور نمبر two without consulting the allopathic doctor don't use any allopathic medicine or homopathic medicine or Desi Yunani medicine without consulting their respective practitioners because they know which medicine has to prescribe you has to be prescribed in which state or stage کون سی حالت ہوگی مریض کی جب اس نے دینی ہے مریض کو دینی ہے دوائی اور کون سی حالت میں مریض کو وہ دوائی نہیں دینی ہے تو یہ صرف doctor کو پتہ آپ ٹکے بازی میں جا کے medical story وں سے دوائی یا لیا کریں کوئی بات نہیں اگر آپ ایک ڈاکٹر بیس ہے اس کی ایک مریض کی کنسلٹیشن فیس مقرر کر نمبر دو اس نے اگر سات سات دس سال کا ایکسپیئنس ہے تو اس کی فیس مقرر کر اور اس کے ساتھ اس نے ایم سی پیس کیا تو اس کی لیدہ کر ایف سی پیس کی ہے تو اس کی لیدہ کر کوئی پروفیسر ڈاکٹر ہے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اور وہ شام کو کئی پریکٹس بھی کرتا اس کی فیس مقرر کر اگر اس کا بیس سال کا ایکسپیئرنس ہے تو اس کی فیس مقرر کر تو یہ ایک سلیب بنایا جا سکتا کہ یہ جو الوپیتی ڈاکٹر نے مریضوں سے دہ دس ہزار پانچ پہ ہزار پہ فیس لگ دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر یا ہماری حکومت ہے صحت سے متلقہ ہماری جو افیشل ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر ان کو دیکھیں کے پاس لینے اس لیے نہیں جا رہا ساتھ بخار اس کو ہوا ہے کہ اس کی پندرہ سو پہ فیس کیسے دے پندرہ سو کی دوائی اور ساتھ پیرسٹرمول لکھ دے دی صرف سمپل پیرسٹرمول یا پونستان لکھ دے دی جسم داد کر رہا بخار یا بروفن لکھ لکھ فیس لینے کا اگر آپ حق without regulation رکھ تو یہ جو سبزیاں والے بھی صحیح کرتے ہیں کہ ایک جو شجر میں وہ پچاس روپے کلو بکھتا ہے وہ آئے وہ کہہ جی میری مرضی میں سوہر پہ بیٹھ رہی ہیں ادھر آپ کہتے کہ نہیں ہمیں لسٹ دکھا لسٹ کے مطابق بیٹھ کا گوشت ہے دو سو اسی روپے تھا آج کل پانسو چالیس اور چھے سو تک پہنچا ہو ہے اب میں کچھ دنوں پہلے دو کے لوگ گوشت لے کے آئے تو وہ پانسو چاریس روپے گھتا تو وہ اس کو بھی آپ نہ کھلے ہاتھ دے دیں وہ کہ جب میری مرضی جب ڈاکٹر جو اپنی مرضی سے فیس لیتا ہے ڈاکٹر اپنی مرضی سے دوائی کے پیسے رکھتا ہے تو مجھے بھی اختیار ہے میں جتنے مرضی پیسے دوں بات تو صحیح کر رہے ہوں وہ آپ apply کرتے ہیں کہ بس کے اندر بیٹھے ہیں تو کرایا وہ لے جو گورنمنٹ نے اس کو رکھا ہے یعنی گجرات سے لے پنڈی تا کر کرایا جو بس کا ہے اتنا کوسٹر کا ہے اتنا ویگن کا کرایا وہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں جو گورنمنٹ نے کیا وہاں پر کریں وہ دیں میں وہ دوں گا آپ کو ڈاکٹر بسوں میں سفر کرتے ہیں میں بسوں میں سفر کرتا ہوں ویگن میں سفر کرتا ہوں کار میں سفر کرتا ہوں پیٹرول کے لیے جائیں تو آج کار 250 ریٹ ہے تو میں اس کو کہوں نہیں تو 250 کیوں لگایا ہوا ہے تو دو سو کا مجھے دے ٹھیک بھائر کے ملکوں میں تو اتنے کا آرہا ہے اتنے کا آرہا تو آپ نے پان 250 لگا ہے تو اسی طرح جب آپ ہر شعبے میں ریگولیشن موجود ہے سبزی ریگولیٹ ہوتی ہے پرائز اس کی کنٹرول کی جاتے دوائیاں وہ درائب اس کو کنٹرول کرتا اس کی دوائیوں کی قیمت درائب کنٹرول درائب دیکھے گا کہ آپ نے جو پرائز مول بنایا ہے وہ آپ نے اس کے پر خرچہ کتنا ہے وہ کہتا میرا خرچہ 20 روپہ ہے چل ٹھیک ہے چالی روپہ ہے قیمت دو زیاد نہیں رکھے تیرہ بیس روپہ خرچہ ہے دس روپہ تیرہ ویسے خرچے مسلین نہیں ہو سکتی اس طرح ہمارے الوپیتی ڈاکٹرز ہومیپیتی ڈاکٹرز اور طبیب ان کو بھی اپنی فیس کو حکومت ریگولیٹ کریں انہوں نے نہیں کریں مجھے پتہ انہوں نہیں کریں انگریزی الوپیتی ڈاکٹروں نے فیس ریگولیٹ خود نہیں کریں یہ تو کوئی آوٹسائیڈر ممبر from the same members which were taken from the same community no same community کا بندہ کبھی بھی اس کو ریگولیٹ نہیں کریں مثلا ہومیپیتھ کونسل ہے جو بھی چل رہی ہے تو ہومیپیتھ کونسل میں اگر ہومیپیتھ کے پریکٹیشنر رمائندے ہوں گے تو وہ کبھی بھی اس کو ریگولیٹ نہیں کریں نہ ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھ میرا دوست ہے میں اس کو ووٹ دیا میں ہوں گا آگلی ووٹ نہیں جائے چل جاؤ تو اب نیو ٹیڈیشن کونسل بانتے اس کے اندر کوئی بندہ بھی ووٹ وں سے نہیں آئے یعنی کہ اوٹسائیڈر ریگولیٹ کریں گے سسٹم اور بلکل صحیح کریں اگر دیکھ لیں ہماری ہمیپاتھی کونسل نے یہ کام نہیں کیا جتنے سب سٹینڈر کالیج ہیں اچھے کالیج بھی منظور ہوگے اور سب سٹینڈر بھی منظور ہوگے پڑھ ستیر اسی پرشن آگلیاں پوری کر بھی وہ بھی ڈاکٹر بان گئے ہیں اور جدہ جڑے نہیں کر گئے کالیج ہم نہیں بیکھ ہوگی ڈاکٹر بان گئے تو کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر وہی لوگ بیٹھے میں جو کالیج کے اونر ہے جس نے کالیج بنایا وہی وہاں پر کونسل کے میمبر بیٹھا بتائیں وہ اپنے ہی کالیج کو اپنے ہی کمیونیٹی کو ریگولیٹ کیسے کرے گا نہیں ریگولیٹ کر سکتا اس لیے نیو ٹیڈیشن کونسل میں ان تمام ہومیپیتھ ڈاکٹروں کو نکال دیا گیا ان کے ضرور دی نہیں ہومیپیتھ کونسل کیا کرتی ہماری وہ یہ ہی کرتی ہے نا کہ ہماری ہومیپیتھ کونسل چار کام کرتی نمبر ضرورت ہی اس کا مطلب اس نے ایک جو ایک کے اندر بڑا اہم کام تھا سلیبس بنانا بہت اہم کام تھا سب سے ایک سسطم کی بیگ بون تعلیم کو ریگولیٹ کرنا وہ اس نے کیا گیا تو پھر ضرورت کیا ہے اس کونسل کی جب وہ اپنے سلیبس کو ہی سلیبس بنانا ہی نہیں آتا تو اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک بی ایٹ ایمیس کا سلیبس بنانا ہے بی ایچل اور ہمی پیتک میڈیکل سائنس اس کی بنیادی تعلیم ہے ایف سی پری میڈیکل ٹھیک ہے اس کے بی ایمیس کے فائی ویئرز کا سلیبس رکھیں گے بی ایمیس کے برابر ہے یہ ایمیس کے برابر ہے تو مجھے بتائیں ہماری کونسل کے اندر تو زیادہ تر کی بات ہے میٹرک ہے مجھے بتا دی آپ سارے تھوڑا سا مجھے ماف کر دیں مجھے ایمی ہمی پیتے اقلاف ساڑھے اقلاف دیل مجھے بتا دیں آپ بتا دیں کیا ایک میٹرک جس ایف ایس پری میڈیکل بھی نہیں کیا ہوا اور آگے فائی یئرز کا پلان بی ای ایمی سلیبس کیا بنا سکتے تو آپ کے ہومی پیتی کونسل کے اکیس ممبران ہیں اکیس ممبران ان میں سے گیارہ ممبران جو ہیں وہ میٹرک اور باقی جو دیگر ادھر ادھر کی ہیں اگر 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 سبجٹ کی ہے مثلا ایک بندے نے ایم فیل کی کیا ہو ہے بتا اس کو کیا پتا کہ بی ایمی میٹرک سائنس کیا ہوتی بھئی یا ایک بندے نے سائکولوجی کیا ہو ایک بندے نے ایم ایم کیا ہو بھائی جی تو سلامی ایم ایم نال میٹرک تو میں ادھر کسی سائی بس بنائیں گا بی ایم ایم اس لیے حکومت بلکل صحیح فیضلہ کیتا ہے انہیں سب بار کٹو نیو ٹیڈیشن کون سل بنائیں اس کے اندر ہر فیل کا ایک 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 سپرٹ لیں ہائر ایجو کمیشن اور اس کے اندر پورا وہ چیف ایگز ایک چیئر من سے لے کر نیچے ایگز ایک 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 سلی بس سلی ہوتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں جب سلی بنا نا ہوتا تو ہر شعبے کے ماہرین کو خط لکھتے ہیں ہماری جو کتنی یونیورسٹی کا بی ایچ ایمیس کا ہمیپیتھ کا ماہر ہے اس کو بھیجیں جی ماری پاس وہ پندرہ بیس بندے وہاں سے آجاتے ہیں پندرہ بیس بندے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پی ایجو ہوتے ہیں تو یہ تقریباً پچیس تیس بندے بیٹھ جاتی ہیں اس نے بس بنایا وہ جی پیشلہ بندے ہیں وہ انہوں نے نہیں بنایا انہوں نے پیشلے تیس سالوں میں فارما کوپیا جو کہ ہر سال روایز ہونا چاہیے ہر سال اپ ڈیٹ ہونا چاہیے جو دوائی غلط ایڈ ہوگی اس کو نکال چاہیے جو دوائیاں نئی آگئے ان کو ڈالنا چاہیے اس کا پورا protocol ہے فارما کوپیا اور فارما کیوں برانا چاہیے بکوز اینی homeopathic practitioner is not supposed to prescribe any homeopathic medicine that is not mentioned in the pharma کوپیا if somebody some homeopathic doctors are prescribing those medicines which are not mentioned in the pharma کوپیا they are doing illegal homeopathic practice میں نے یہ کہا کہ فارما کوپیا اس لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ عدویات homeopathic کی لکھی جاتی ہیں جو عام homeopathic practitioner پاکستان کا homeopathic practitioner دوائی استعمال کرنے کا پابند ہے صرف وہی دوائی آپ homeopathic ڈاکٹر استعمال کر سکتے ہیں جو فارما کوپیا میں درج جو دوائی homeopathic pharmacy بنا رہی ہے لیکن pharma کوپیا میں درج نہیں وہ دوائی جو homeopathic pharmacy بنا رہی ہے لیکن pharma کوپیا میں درج نہیں وہ homeopathic ڈاکٹر استعمال نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو illegal practice پکڑا جائے گا تو اگر جرمان نہ ہے سزا ہائیں اس کی تم مجھے بتائیں جب pharma کوپیا is the second bone second important thing which was the responsibility of the homeopathic consul to design add and delete and subtract the pharma کوپیا and the homeopathic consul failed to publish homeopathic pharma کوپی for the last 30 years 30 سالوں میں میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی homeopathic pharma کوپی کام کی ہو now the NIH National Institute of Health will design homeopathic pharma کوپی anti pharma کوپی وہ کام ایک ادارہ دوسرا ہے وہ اس پہ کام کرے گا تو دوسرا کام بھی homeopathic consul نہیں کیا تو اس کی ضرورت کیا ہے یہ homeopathic consul کی ضرورت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے جو مفادات ہیں وہ complete نہیں ہو رہے جو ابھی میں آپ کو مسائلیں دیں کہ جیڑے مجھے داخلہ دیا دیو میٹرکی FSE اب تو FSE pre medical ہے کیا آپ نے داخلہ دینے سے پہلے یہ قانون ہے کیا homeopathic colegies کو مزید بھولت کا مزید پہلت کفر کے otto مجھے کی پہلنی خوبصوری ان دونوں کی مطلقہ بڑر سے فکر سید پہلنی اس کے لازمی ہے ہومیپیتھک کالیج کے لیے داخلہ دینے سے پہلے تو کیا یہ ویریفیکیشن کراتے ہیں بھئی ویریفیکیشن کرائیں پڑھیں میری دس دوہ ویریفیکیشن کی میرے پیچھے سارے بندیں بھاگتے رہتے ہیں اے نو پھڑو اے نا کچھ کٹو تو کئی لوگوں نے مجھے بعد میں پتہ کرتا ہے کہ میرے نام سے کئی ویریفیکیشن جو میرے سیٹیفکیٹ کہیں سے حاصل کر کے تو ویریفیکیشن کرتے ہیں تو اگر میں صحیح ہوں تو مجھے تو کوئی در اور خوف نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے آپ نیو ٹیڈیشن کونسل میں بیشے گئے درشتر کال نہیں ہے پرانی میں کر لیں میری سیتے کی فرمیت ہے ہومیپیتھک کونسل پرانی آنے بھی ٹھیکی ہے میرے لیے اور نئی آجے کہ میرے لیے وہ بھی ٹھیکی ہے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم تو ان لوگوں کی ہیں جن کی دال میں کچھ کال ہے ختم ہونے سے کوئی نقصان نہیں بالکل کوئی نقصان نہیں کیونکہ یہ اپنے جو اہداف تھے جو کام ایکٹ کے اندر لکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کھیے ہومیپیتھک کونسل has not fulfilled its obligation are the duties which were assigned in the ہومیپیتھک ایکٹ US 1965 and for that reason because if it has been closed then there is no harm to the homoeopathic setup because all the homeopathic doctors and homeopathic colleges can get czyn affiliation on registration from the new traditional complementary and alternative system of medicine consult without any hurdle وہ وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں صرف یہ ہوگا کیا ہوگا کہ ایک filter رونر بنائے ہیں یہ جو new tradition consult بنائے گی یہ ایک filter ہے یہ ایک filter ہے جو کہ جتنے بھی جو آپ سمجھ لیں ہومیپیتی ڈاکٹر پیدا ہو چکے ہیں ہومیپیتی کون سر میں ریشٹر نہیں ہے لیکن ہومیپیتی پریکٹس کار ہے نمبر ٹو ان کے سیٹیفکیٹس کے اندر کوئی مسئلہ ہے ان کی ویریفکیشن ہوگی دوباری ہونی چاہیے آپ دس دوبارہ ویریفکیشن کر رہے ہیں اگر میں صحیح ہوں تو مجھے کیا پرابن ہوں آپ میری میٹری کی سیند ویریفائی کروائیں میری آپ ایف ایسی پری میڈیکل کی ویریفائی کروائیں آپ میری بی ایچ ایم ایس کی کروائیں میں نے اس کی ویس کی پر اپلائی کرنا ہے آپ میری یہ تینوں کروائیں تو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہومیپیتی ڈاکٹر ایماندار ہے صحیح ہیں سچے ہیں وہ اس بات پر کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر رہے کوئی اوبجیکشن کریٹ نہیں کر رہے کہ نئی بن جائے یا پرانی بن جائے ہمیں پرانے والوں سے کیا کام ہے مجھے بتائیں آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پرانی جو انسی اچھ ہے نیشنل کونسل فرم بھی اس سے کیا کام ہے کوئی ایک کام بتاتے صرف ایک کام بتاتے دسوں کی کام ہے تو کوئی کام نہیں ہے تو آنو آپ نے صرف چار سال بعد اپنی ریشٹیشن کروانی ہوتی ہے رینیویل کروانی ہوتی ہے وہ آپ نیو ٹیڈیشن کونسل میں جا کے آرام سے کروا سکتے ہیں اگر آپ کی نام ہوئی تو مجھے پکڑ لی دیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نیو ٹیڈیشن کونسل بننے دیں یہ آپ کی فائدہ میں ہے کیوں آپ پورے پاکستان سے میں تو پہلی ہی رہ کر اگنائز دیں نئی کونسل میں آپ اور یہ بھی بتا دو ایک بڑے لوگ اس کے بارے نئی ٹیڈیشن کونسل کے بارے میں جو ہے نا وہ ریومرز پھلا رہے ہیں افغائیں پھلا رہے ہیں یہ جی ہمارا ہومیپیتی سیٹ اپ ختم ہو جائے گا بند ہو نئی بند نہیں ہوگا اس پر لکھا ہوئے اس پر لکھا ہوئے کہ دی اوڑ نیشنل کونسل فارممپیتی ارتیب کونسل آفٹر دی اپروول آر پاسنگ نیو ایکٹ فرام دی پارلیمنٹ جب نیا ایکٹ پاس ہو جائے گا اس پہ صدر پاکستان اس پہ سائن کر دیں گے پھر پرانی والی کلوز ہوگی یعنی کہ پہلے آپ نوکن انہیں اگلی کونسل میں شامل کر لیں اس کے بعد پچھلی کونسل بند ہوگی اس میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھیں اس کو اس لئے یہ کہنا کہ جی بڑا گیپ آ جائے گا انٹو ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا پرانی کونسل انسی ایج اس کو بند کر دیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی وجہ بتا دیں میں نے آپ کو کہ جو ان کو چار کام دیئے گئے تھے وہ یہ چار کام کرنے میں نکام دیں ظاہر ہے آپ مجھے برا ہی کہیں گے اس پہ کہتے ہیں میری شرط پہ کیا فرق پڑتا ہے میں نے وہ بات کرنی جو صحیح ہے سچی ہے نیوٹ ایڈیشن کونسل بننے سے تمام طریقہ علاج کو پرموشن حاصل ہوگی بھئی اگر ایک بندہ ایکو پنکچر کرنا چاہتا ہے پریکٹس کہ اجامع کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں میں ہومیپیتری کیا لیے بھرکی دردان نہیں کر آئندھ ہاں اگر آپ کی نیشنل کونسل پھار ایک ایجامع کی اجازت نہیں دیتی آپ کی نیشنل کونسل پھار۔ عمومیپیتری بھاری ایکٹرو ہومیپیتری کی اجازت نہیں دیتی آپ کی وہ ہومیپیتری چائنیز میڈیسین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی تیبوالے دیتی ہیں طیبو والے بھی آکوپنکٹر کی اجازت نہیں دیتے اس میں ہے ہی نہیں کوئی قانون طیبو والے میں اور دونوں کا طیبو کا اور ہومیپیتھی کا قانون ایک ہی ہے یہ بتا دوں یعنی لا ایک ہی ہے دفتر دونوں کے لیدہ لیدہ ہیں قانون ایک ہی ہے دفتر لیدہ ہیں ان کے ممبر لیدہ ہیں تو یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ ہومیپیتھی کا لیدہ ایک ٹیبل لگا ہوگا اس کے برے لیدہ اس کا کوئی بلازم کلارک سپریڈینٹ کوئی ایسسٹینٹ وہاں بیٹھا ہوگا جو اس نے آپ کے ہومپیتھک کے ریلیٹڈ تمام فارم کو قبول کرنا ہے وہاں آپ کے ریسٹیشن کرنا ہے دوسرا جو دفتہ دوسرا جو اندر کلارک بیٹھا ہوگا ہے ایک ٹیبل وہ تیبو والا بیٹھا ہوگا وہ تیبو والے کی جتنے فارم آئیں گے ان کو آپ کے اس کے ساتھ سنتے چیک کرے گا ایفٹی جے کو چیک کرے گا یا بی ایم ایس کو چیک کرے گا اور اس کے آپ کی پیشلی پریکٹس کا وہ دیکھ لے گا کیا پریکٹیشنل ہیں یا نہیں ہیں وہ دیکھ کے آپ کو ریسٹل کرے گا تو نئی کونسل کے اندر ایک ٹیبل ہومپیتھک اللہ آجائے گا ایک ٹیبل تیبو والا آجائے گا بس تیسرا ٹیبل کیا ہوگا وہ آپ کو پنکچر ہو جائے گا چوتھا ٹیبل کس چیز کا ہوگا ادھر بندہ بیٹھا ہوگا ملازم وہ کیا کرے گا وہ سپچر شائنسز کو ڈیل کرے گا پانچوں کے سے کس کا ہوگا وہ الیکٹر ہوگا کس کا ہوگا اورے ڈیانوں کو ڈیل کر لے گا اس قسم کے آجائے اندر بھی یہی ہے نا ڈرائپ کے اندر یو جو ڈرائپ کا ایکٹر ہے وہ کیا ہے وہ ایلوپیتھی کو بھی ڈیل کرتا ہے ہومیپیتھی کو بھی ڈیل کرتا ہے تیب کو بھی ڈیل کرتا ہے ڈرائپ ROS ، ایلوپیتھی هومیپیتھی تیب Innovation کو بھی ڈیل کرتا ہے وہ اور Therap میں نے جا کے دیکھ theoretical سلام آباد میں ہمیں ان کیوں گا رہی ڈائریکٹر صاحب ان کی اس نے ایک عائلے jaga قیل فريق یقینی وہ تو آپ ریٹائر ہو گئے لیکن پہلی ان سے بڑے اچھی بات ہوئی اس مختلف مسائل کے پر تو وہاں پر کیا ہے ہومیپیتھیک ہے لیکن ایک تیبل ہے دفتر ہی کی ہے چھت ہی کی ہے ہاں جی آپ ہومیپیتھیک والی ہیں ہاں جی یہ تیبل ہے جی آپ ہی در چلیں ہومیپیتھیک والی اس تیبل سے بات کریں اچھا جی آپ کو ہون ہے جی میں نیچرل میڈیسن بناتوں ہاں آپ اس تیبل پر چلیں اچھا جی آپ ج série کرتے ہیں میں الو پیتھیک بنانا دھا اچھا جی آپ دھا چلیں اور جی اسٹرمنٹ بناتا ہوں اچھا جی آپ اس تیبل پر چلیں چھت ایک ہی ہے ڈرائپ ایک ہی ہے ایکٹ ایک ہی ہے لیکن وہاں پر جہاں ہوں وقت کمرے وقتکم Queen explode nas customers وقتکر شères apprentices، وقتکرARD Online اور آزمین اور کام کرنے والے وہ آپ کو حومیپیتھیک بالاتے研ھی کریں ڈرائپ والوں میں وہ مسئلہ ہو گیا تھے ہیں جو ہو گیا تھے تمام آپ کی ہومیپیتک فارمیسیز تمام ڈرائپ میں ریجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور ان کے تمام جو پروڈکٹس ہیں ایک ہومیپیتک فارمیسی اس کے دو ہزار پروڈکٹس ہیں وہ سارے ریجسٹرڈ ہو گئی ایک فارمیسی اس کے تین ہزار پروڈکٹس ہیں وہ سارے ریجسٹرڈ ہو چکی ہیں تو ایلوپیتی والوں کی بھی ہو گئی ہیں ہومیپیتی والوں کی بھی ہو گئی ہیں ایک ہی چھت کے نیچے دفتر بننا ہوئے وہاں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں تو ایک چھت کے نیچے بیٹھنے سے آپ کا سٹاف کم ہو گیا اس وقت جو جو مجھے خبر ہے میں وہاں بزہر ہے مجھے اس کی انفرمیشن تو نہیں ہے صحیح لیکن ایک سننے میں بات آئی ہے کہ ہومیپیتھیک کونسل میں تیس سے پچاس ملازم ہے تیس کوئی کہتے ہیں پرمنٹ ہے اور بیس جو ہیں وہ جو ہیں ڈیلی بیجز آپ کہہ لیں یا ٹیمپریری کہہ لیں جو بھی آپ کہہ لیں تو پچاس ملازم کے بارے میں چلیں اگر یہ کوئی سٹیٹمنٹ تو آپ چالیس کر رہے چلیں آپ تیس کر رہے تیس ہی کر رہے ٹھیک ہو گی تو تیس ملازمین کو تخا دی جاتی مہانہ اگر ایک بندے کے تیس ہزار یا چالی ہزار یا پچاس ہزار تنخواہ ہو جو کے نئے گزادہ ہوگی تو کتنا بجٹ حکومت آپ کو مہیا کرتی ہے مہینے کی تیس یا چالیس بندوں کی تنخواہ کا اسے تیس چالیس پچاس ملازمین کے اہل ہیں تو یہ دونوں دونوں کونسلوں کے ملازم کے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں سو ملازم ہیں پھر ان کے پریولیگز ہیں ان کو کارے ایشو کی گئی ہیں ان کو گاڑی ایشو کی گئی ہیں پھر جو ان کے اکیس جو ہیں وہ تیب کے ممبران ہیں اور اکیس جو ہیں وہ اس کی ہیں ہومیپیتھ کونسل کے ہیں اکیس تو اکیس اور اکیس فورٹی ٹو فورٹی ٹو ممبران ہیں جو جب یہ موو کرتے ہیں اپنے گجراز سے لاہور سے کراچی سے ہیدرباد سے کوئٹا سے پشاور سے یہ موو کرتے ہیں اسلامباد آتے ہیں تو ان کو ٹی ای ڈیا دیا جاتے ہیں اور ان کے آپ سلانہ ان کا خرچہ نکالیں فورٹی ٹو ممبران کا بیالیس ممبران کا خرچہ نکالیں کہ ان کو اب تک پچھلے پانچ سالوں میں کتنا ٹی ای ڈیا ایشو کیا گیا ہے وہ حکومت دیتی ہے وہ کہاں سے پورا کرتی ہے وہ ہمارے ہو جاتا ہے فیسے ہم سے لیتی ہیں ریسٹیشن لیتی ہے وہ ساری اب یہ کہتے ہیں ہم تو اپنے خرچے خود نکالتے ہیں یہ بڑا ایک بڑا کوئنٹ نکالتے ہیں بالکل جھوٹ ایف بی آر ہے میں آپ کو مثال دیکھتا ہوں ایف بی آر فیڈل بورڈ آوری بنیو وہ پورے پاکستان سے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تو ایف بی آر ایک ٹیکس وصول کر رہا ہے کسی سے کس لیتا ہے کسی سے ٹیکس لیتا ہے کسی سے فنڈ لیتا ہے کسی سے ڈونیشن لیتا ہے کسی جو بھی کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو خود میں نے نکالا میں نے فنڈ سے وصول کیا تو یہ میرا فنڈ ہے ایف بی آر کیا ہے یہ میرا فنڈ ہے میں اس کو جہاں مرضی استعمال کرو اس طرح نہیں ہوتا ہے نیشنل کونسل فر ہم پہ تھی نیشنل کونسل فر تیب ہم سے جو ریشٹیشن رنیول کے پیسے چارج کرتی ہے ان دی بی آف آف دی گورنمنٹ آفٹر دی اپروول بائی دی گورنمنٹ گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے کہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان سے ہزار پیا دو ہزار پیا چارج کریں تو ایف بی آر بھی وہی ہے ایف بی آر کے محکمہ کیا کرتے ہیں ایف بی آر کے محکمہ بھی یہی کرتے ہیں کہ سارے پاکستان سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں کلیک کرتے ہیں تو یہ ریونیو اس کا ہوتا نہیں ہے وہ حکومت کے کہنے پر جنریٹ کرتے ہیں حکومت کے کہنے پر مصول کرتے ہیں پھر اس سے ایف بی آر کے منازمین کی تخابی دی جاتی ہے اسی فنڈ سے جو وہ ریونیو لیتے ہیں اور جو باقی وہ تخاہ حکومت اپنے فنڈ سے ان کو دیتی ہے لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تخاہ تو ہم ہی جو کلیکٹ کرتے ہیں فنڈ یا ریونیو جنڈیٹ کرتے ہیں جو ہم ٹیکس لیتے ہیں وصول کرتے ہیں وہ حاصل ہوتا ہے تو ہماری تخاہ ہوتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ گورنمنٹ اور پاکستان ہی ایف بی آر کے ملازمین کو تخاہ دے رہا ہوتا ہے ان کی پوسٹنگ بھی اور ان کی تخاہ بھی یہ گورنمنٹ اور پاکستان تو اسی طرح ہمیپیتی کونسل ہے اسی طرح تیب کونسل ہے ان کے بیالیس ممران کے ٹی اے ڈی اے اور مرات اس کے پیسے اور ان کے دونوں کے تیب کے اور ہمیپیتی کونسل کے جتنے بھی ملازمین ہیں خواہ وہ اسی کر لیں ٹوٹل اسی کر لیں دونوں کے ملاقے اسی کر لیں یا سو کر لیں ان سب کی تنخواہیں مہانہ نہ تنخواہیں گورنمنٹ اور پاکستان ادا کرتی اور یہی بات ہے کہ جب ایک دفعہ جب آیا تھا زلزلہ آیا تھا یہ ازاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا سوری ازاد کشمیر وہ میرپور پر زلزلہ آیا تھا تو گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جتنے جتنے بھی ادارے گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں وہ تمام اپنے فنڈ جو اب تک انہوں نے کلیکٹ کی ہیں وہ سارے کے سارے گورنمنٹ اور پاکستان کا جو مین ٹریجور آفیس ہے مین اس کے اندر فنڈ وہ ٹرانسفر کر جتنے جتنے بھی آپ نے پیسے کٹھے کی ہیں تو ہوں میں پیتے کونسل کو پتا تھا کہ ان کے پاس پانچ کروڑ یا چھے کروڑ پر پڑا ہوا تھا پانچ چھے کروڑ پر پڑا ہوا تھا انہوں نے کہا ساڑھے کو لائے جان دے تو وہ تو ظاہرہ ہو دی طریقہ کا رہی ہے یہ لے کے جانے کا وہ ہی لے کے جاتے ہیں بجلی گئی ہے لائٹ جلانا ذرا کوئی کوئی جو یو پی ایس والی دے بے چیک کر دیس بجلی آئی کے لائٹ جاتی ہے اس کو جلانا اچھا بات کر رہا تھا کہ یہ فنڈ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فنڈ وہاں پہ ٹرانسو ہونے ظاہر ہے کانونی ہے یہ تو گورنمنٹ نے گورنمنٹ یہ جو ہمیپیتی کونسل آپ سے ریجسٹریشن کی فیس لیتی ہے یا ایزائمنیشن فیس لیتی ہے یا رینیویل کی فیسیں لیتی ہے یا کارڈ ایشو کرتی ہے تو پیسے تو مین ٹریجر آفیس میں جانے چاہیے اور ان کا بقیدہ آڈٹ ہوتا ہے یہ سامنے والی کوئی لائٹ جلا رہی ہوئی تو اب یہ کہنا کہ یہ ساڑھے پیسے نہ پاس یہ پیسے گورنمنٹ اور آپ ان سے گورنمنٹ سے اجازت دیتے ہیں بقیدہ ایک ایک آپ لیٹر پہلے لکھتے ہیں کہ ہم ان کی فیس پانسو پہ جائے بارہ سو کرنے لگیں وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے کیوں بھائی بارہ سو کرنا چاہتے ہیں مجھے مارے اخراجات نہیں پورے ہو رہے ہیں فلا نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا پھر یہ کیابنٹ ڈویجن اس کی منظوری دیتی ہے ان اخراجات پھر وہاں سے نوٹیفکیشن ہوتی ہے گورنمنٹ پاکستان اور گزر نوٹیفکیشن ہوتا ہے گزر نوٹیفکیشن کو ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے کہ یہ پورے پاکستان میں یہ قابل حمل ہوگا اور اس کا حکومت کو پتا ہے کہ آپ کتنا فنڈ لے رہے ہیں پھر آپ نے اس کی جواب بھی دینا ہے آپ نے فنڈ کہاں استعمال کیا تو جو بقایا فنڈ ہوگا وہ مین ٹریجر آفس میں جمع ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جب جلزلہ آیا تو ان کے پاس پانچ چھے کروڑ پیا تھا انہوں نے خط لکھا کہ جی آپ جتنا بھی جس کے پاس بھی ایف بی آر کو بھی لکھا انہوں نے نیشنل کونسل کو بھی لکھا باقی بھی سب اداروں کو لکھا جہاں جہاں پہ بھی جہاں جیس کے پاس جو فنڈ ہے جو انہوں نے کلیٹ کیے ہیں وہ اپنے فنڈ سے جو سال کی فنڈ ہے وہ اٹا کے تو باقی پیسے جمع کر رہا مین ٹریجر میں جمع کر رہا ہے تو پھر کومیپاتی کونسل نے کیا کیا کہ وہ جا کے انہوں نے وہ خرید لیا یہ جو ابھی جس جگہ پہ دفتر ہے وہاں پر یہ انہوں نے ہومیپاتک ہاؤس خرید لیا بلڈنگ خرید لیا اُڈ پیچوں سے کہ یہ گورنمنٹ کے خاتے میں گئی ہے نا تو پھر سانو واپس کوئنی زبنی کیونکہ وہ جو بچارے میرپور زاد کشمیر میں وہ جو زلزل آیا تھا ان کے لوگوں کو ہم نے امداد کرنی تو انہوں نے اس وقت خرید دیا اب یہ خریدنے کی ضرورت نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہومیپاتک یہ جو اداروں کو دفتر مہیا کرنا ہوتا ہے یہ ٹیب کونسل کا دفتر ہے یا ہومیپاتک کونسل کا دفتر ہے یا فارمیسی کونسل کا دفتر ہے یا نرسنگ کونسل کا دفتر ہے یا پی ایم ڈی سی کا دفتر ہے یا اور بہت ساری کونسلیں ہیں یہ جو کونسل اسلامی کونسل ہے یا دیگر کونسلیں اگری کلسل کونسل ہیں ان سب کے دفعہ تک یہ ایک ایکٹ کے تحت اور پاکستان کے قانون کے تحت منظور ہوتے ہیں منظور شدہ ہوتے ہیں ان کو دفتر مہیا کرنا ان کے اندر سٹاف مہیا کرنا ان سٹاف کو بھرتی کرنا اور اس کو ریگولیٹ کرنا یہ حکومت کے جمعے داری ہے تو آپ کو اپنے جیب سے وہ ہومیپیتھک ہاؤس نہیں خریبنا چاہیے آپ حکومت کو کہیں کہ ہمارا دفتر کوئی نہیں ہے ہم قرائے کی پیلڈنگ میں چال رہے ہیں تو ہمیں آپ دفتر لے کے دیں تو وہ آپ کو دفتر دیں گے جس طرح انہوں نے آپ ہومیپیتھک کونسل کو چھوڑ دیں انہوں نے پندرہ بیس جو کونسل چال رہی ہیں ابھی میں نے ایک مسائل دیا ہے اگر کل سے کونسل ہے فارمیسٹی کونسل ہے ڈرائپ کونسل ہے جتنے بھی ادارے چال رہے ہیں ان سب کو دفتر حکومت نے مہیا کیا ہوا ہے وہ انہوں نے اپنے پلے سے نہیں خریدا ہوا یہ نہیں کہ وہ پلاڈ خریدیں گے اسلام آباد میں آگے خود اور پھر خود بیلڈنگ بنائیں گے خود سارے پھر نہیں نہیں یہ حکومت کا کام آپ کا کام نہیں ہے تو اسی طرح یہ ابھی ہمارا جو ایک ہمارے ریشٹار تھے جو ہومیپیتھک کے ریشٹار بھرتی ہوئے تھے ہومیپیتھک کے لیے ہومیپیتھک کونسل کے لیے بھرتی ہوئے تھے تو حکومت نے اس ریشٹار کو جو کہ ہومیپیتھک کونسل کے لیے بھرتی ہوا تھا اس کو ٹرانسفر کر دیا نیشنل کونسل فار ٹیب میں ٹیب میں اس کو پرانسفر کرتی ہے وہ ہومیپیتھک اس نے ٹیب کا کوئی ڈپلومیش کلومہ نہیں کیا انہوں نے ہومیپیتھک کا ڈپلومہ کیا تو چونکہ وہ گورنمنٹ ملازم ہے اور کونسل میں کام کر رہا تھا ہومیپیتھک کونسل میں کام کر رہا تھا حکومت اس کو تخاہ دیتی ہے اس نے کہا نہیں تو چلو تے جا کے کام کر ٹیب کونسل میں کام کر تیری ادھر جرور رہا تھا تو انہوں نے وہ ٹیب کونسل میں بھیج دیا تخاہ اس کو گورنمنٹ دے رہے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مہتو نہیں جانا ہے مہتو نہیں مہتو پرتی ہو یا سی مہتو ہون میں پہتے کونسل جو فنڈ جنریٹ کرتی ہے وہ اصل میں اون دی بہاف آف دی گورنمنٹ پاکستان کرتی ہے یہ اس کے اپنے پیسے نہیں ہوتے اور یہ بقیدہ تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی ہوتے ہیں ان کو ہر سال آڈٹ کروانا پڑتا ہے کہ آپ نے پیسہ گورنمنٹ خزانے سے جو حاصل کیا ادھر جمع بھی ہوا حاصل بھی کیا تو آپ نے کہاں خرچ کیا وہ بقیدہ آپ کو رسیدہ دینی پڑتی ہے تو اس لئے یہ کہنا کہ یہ نہیں ہے اور اس لئے اپنے فنڈ آپ پہ چلانے میں نے کہا ہی اس لئے آپ کو سنائی ہے کہ یہ اپنے فنڈ آپ پہ نہیں چلا سکتے یہ گورنمنٹ اور پاکستان جو ہے وہ دیتی ہے یہ کہتے ہیں ہمیں بیس لاک روپے سلانہ امداد دیتے ہیں بھائی بیس لاک روپے سلانہ امداد دیتی ہے بھائی بیس لاک کیوں دیتی ہے چلیں بتائیں آپ کے پاس فنڈ پڑا ہوئے آپ کے پاس پانچ ساتھ کروڑ پہ اس وقت پڑا ہوئے تو پھر کیوں دے رہی ہے بیس لاک روپے آپ کو دیتے ہیں سوال کا جواب خود ہی دیتے ہیں بیس لاک روپے سلانہ امداد دیتے ہیں اچھ سارے امداد دیں آپ نے سارے خرچے آپ نے کرنایاں نہیں گورنمنٹ کے قاتے میں وہ سارے خرچے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کہہ دیں ہم ہر ہومے پر ڈاکٹر سنہ وہ دس ہزار پہ مہینہ وصول کریں دس ہزار پہ مہینہ وصول کریں گے ہماری مرضی ہے حکومت تو آپ کو اجازت نہیں دے گی آپ کہیں گے ہم اپنے خرچے کو نکالنا چاہتے ہیں ہم دس ہزار پہ بھئی میں نہیں دینا چاہتا میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری ہومے پر ڈاکٹر ہیں وہ کئی ہومے پر ڈاکٹر یہ جو بارہ سو روپے لیتے ہیں اس کی ریسٹریشن کے اور رنیویل کے اور پانچ سو روپے چھے سو روپے کارڈ کر لیتے ہیں تقریباً یہ اٹھارہ سو تیس یا اٹھارہ سو پچاس میں بنتے ہیں ایک ہومے پر ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا میں نہیں دے سکتا ہوں تو آپ تو ان سے زبردستی لے رہے ہیں پیسے اٹھارہ سو پچاس دے گا تو تیری ریسٹریشن ہوگی اٹھارہ سو پچاس دے گا تو تیری رنیویل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی وہ حکومت کو جا کے اپیل کرتا ہے حکومت کو کہتا ہے با جی میں نہیں دے سکتا ہے پیسے اتنے رنیویل ہوگاً چاڑه میں یہ اٹھارہ سو پچاس کیوں دوں میں ہومے پرها کی کون سا کو اٹھارہ سو پچاس کیوں دوں انہوں نے میری رنیویل کرنی ہے ایک سے ایک Türk ایک نیا پچیس اس روے کا وہ آنیسک قابل ہے اور پندرہ کرو گا یا بیس رو پہے کا پی وی سی کارڈ تو پچاس روے خرچ ہوتے ہیں ان کے تو میں ان کو اٹھارہ سو پچاس کیوں دوں وہ کون سا اس girl گوروٹمنت کو یہ تو نہیں کہہ سکتی ہے ایسیہ آپ پیسہ چیانے کے پیس سن میں اٹھارہ سوات دے نے ہوں۔ mock آپ کے پچاس ملازم ہیں آپ تخواہ دے رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے مال لیا جی اٹھارہ سو کٹھا کیا اور آپ ان کو دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو پچاس ملازم کیا کر رہے ہیں آپ پانچ رہ لیں پچاس کے بجائے پانچ رہ لیں کام کیا کر رہے ہیں وہ جو اگزام بھی لینے دینا ہے امتحان بھی لینے دینا ہے بھئی اگزام لینے آپ کا کام ہی نہیں ہیں ise پورٹ کھولئے ہیں بھی دے رہے ہیں softer کونسل نے بھولٹ کے والے ہیں امتحان کر دی ہے اب نے پہلے ڈو سال کا امتحان فیڈل بوڑ سے حوالے کر دیا انہیں وہ جانیں اور ان کا کام جانے اور تو آپ نے کیوں بند پڑھتی کی ہیں اور امتحدہ عمور امتحان نے نہیں کہ اس کے لدہ آپ نے اقزمیشن فیسوں کے لڑے تھی ہیں جانباwo ہوسکرے کے لیندہ اور اگر آپ کو امتحان لینے بھی اتنے بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہومیپیتھ کونسل میں اتنے بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آپ اٹھارہ اٹھارہ سال پر چارج کر رہے ہیں تو حکومت کو عام بندہ جا کے کہہ رہا ہے آپ کو تو کہتا ہی نہیں نا وہ حکومت کو کہہ رہا ہے کہ یہ جی فیز زیادہ ہے یہ زیادہ زیادہ فیز زیادہ سو ربے ہونے چاہیے چاہر سال بعد سو ربے چار سال پر کیوں پچاس ربے تیس ربے کا سارٹیفکیٹ تبیر پر دکھا ہوں پنجار پر اتھے تھوڑے چارجر لگا لو پنجار سو ربے سو ربے میں آپ ان کو رینیویل پروائیڈ کریں تو باقی پیسے آپ کہاں کرتے ہیں وہ جی ہم نے یہ پچاس بلازوں میں بھی پچاس بلاز محضورتی نہیں ہے آپ وہاں پر صرف ایک کلرک رکھیں بس ایک کلرک کا کام ہے وہ ہر سال زیادہ زیادہ کیس آتے ہیں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار کیس آتے ہیں چھ ہزار آ جائیں گے چلو وہ ایک سال میں اس نے پانچ چھ ہزار کیسز کو رینیویل نہیں کر سکتا وہ بیٹھ کے اس نے کرنا کیا ہے ریسٹریشن رینیویل کو چیک کرنا ہے ہاں جی پچھلی رینیویل آ گئی ہاں جی یہ آئی ہے ٹھیک ہے ابھی پتہ ہے آپ کو رینیویل کیسے ہوتی ہے ایک فارم فیل کرتے ہیں آپ اس کے پر دو تصویریں لگاتے ہیں تین تصویریں صوفہ لگی اور فارمت کیوپر ایک تصویر ہے جو آپ دینے رہنم سیرتب نمک لگ مواملت فار PPC تصویر ہو اور 1 تصویر یا پی پسی Alert پر خیال تصویر سے مواملت کرے میں میرے خیال تک کہ میرا لگنی چاہیے بارے تصویر respectful فارمت فار حیر کے کارٹ کی کپی بھیجنے ہیں اور پرانی ریسٹیشن یا رینیور کی فوٹو کپی پرانی ریسٹیشن یا رینیور کی فوٹو کپی اپنے آئی ڈی کارٹ کے کپی اور تین تصویریں اور باقی اٹھارہ سو پچاس سے بجوانے آپ نے نیشن پوزے مدی کی بتا دیں کہ جب وہ وہاں پر وصول ہوتے ہیں فارم وہاں پر آ جاتے تو وہ کیا کرتا ہے ایک لرک ہے کوئی بیٹھا ہوگا وہاں پر سوپریان کوئی بیٹھا ہوگا کوئی اسسٹینٹ بیٹھا ہوگا وہ دیکھتا ہے کہ ہاں جی پرانی رینیور ہے وہ ریکارڈ ریسٹیشن پر چیک کر لے کہ اس نے کس سال میں کیا اور کیا کیا یہاں سے ٹیلی کیا یہاں سے دیکھ لیا دس منٹ لگے پندرہ منٹ لگے ایک گھنٹہ لگ گیا چلے ایک گھنٹے پتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک اوکی جی وہ اس نے کمپیوٹر پر اس کو ٹائپ کر دینا ہے اور کمپیوٹر سے پرنٹ نکالنا ہے اور ریسٹر کو پیچھ دینا ہے کہ ریسٹر کیا کرتا ہے وہ ریسٹر کو بھی چیک کرتا ہے یہ بتا رہا ہوں طریقہ ریسٹر کو بھی چیک کرے گا اس کے فارم کو بھی چیک کرے گا رینیور کو بھی چیک کرے گا جو تیار کر کے کلرک لے کے آیا وہ اس کو ٹیلی کر لے گا ٹھیک ہے تو اچھا ہے ایک بندہ ریسٹر اور ایک بندہ کلرک چاہیے چلو دو کلرک چلو ایک ایک جڑے نا پین بھی کار لو ایک لیبر ورکر بھی رہ لو چلو پانچ بندے چاہیے دے حالکہ پانچ بھی نہیں چاہیے لیکن میں کہا رہا ہوں کہ چلو پانچ رہ لے تو پھر جب آپ نے پانچ بندوں کی دخواہ دینی ہے تو پھر اٹھارہ سو کی ضرورت نہیں ہے آپ ہر ایک سے دو سور پر چارج کر لو وہ جو ہم نے یہ بیلڈنگ کا خرچہ گورنمنٹ کا کام نہیں وہ آپ نے بیلڈنگ جو خرید دی ہے وہ غلط خرید دی ہے وہ گورنمنٹ کو خرید کے آپ کو دینی چاہیے تھے باقی سب کو خرید کے یا کرائے دیا ہوئے یا بنا کے دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے دی ہوئی ہر ادارے کو اداروں کو بھی کونسل کو بھی اداروں کے بھی گورنمنٹ کا کام ہے منسٹری آف ہیلتھ ہے چلیں بتا ہے منسٹری آف ہیلتھ ہے کیا یہ منسٹری آف ہیلتھ نے اپنی بیلڈنگ خود خرید دی ہوئی ہے یا اس کے اندر جو بندے کام کر رہے ہیں وہ منسٹری آف ہیلتھ اپنا فنڈ جنریٹ کرتی ہے یہ مختلف جگہ سے جہاں پر فنڈ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے جو یہاں سے مختلف ٹیکسز وصول ہو رہے ہوتے ہیں ان سب کو مین ٹریجر کے اندر گورنمنٹ کی خزانے میں جس کو ٹریجر آفیس کہتے ہیں خزانے میں لکھا جاتا ہے پھر وہاں سے اس کا ایک بقیادہ بجر بڑھتا ہے ہر سال کہ یہ ان کے بجر کے ہیں تو وہ جو بیس لاکھ روپے دیتے ہیں نا وہ اصل میں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اخراجات صرف بیس لاکھ ہونے چاہیے جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کے اخراج بیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے وہ بیس لاکھ دیتی ہے اب سمجھ میں آگئی بیس لاکھ کے بعد تو ہومیپیتھک کونسل نیشنل کونسل فارمیپیتھک اس کو کلوز ڈاؤن ہو جینا چاہیے بند ہو جینا چاہیے یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اپنے کام کرنے میں نکام رہی ہے جو اس کو کام تفویز کیے گئے تھے اس کے کرنے میں یہ نکام رہی ہے اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے نمبر ٹو نئی تیڈیشنل کونسل بننے سے ہومیپیتھک سیٹ اپ ہومیپیتھک سسٹم بہت زیادہ پرموٹ ہوگا اور بلکہ ورلڈ وائیڈ پرموٹ ہوگا اور آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنزیشن کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے اٹیچ ہو جائیں گے کیونکہ یہ ان کی ایڈوائیس کے اوپر یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو ٹیپ کونسل بھی مرج ہو جائے گی ان کے بھی ملازمین جو ہے تقریبا پچاس ہو ہیں پچاس یہ سو ملازمین ہیں تو نئیو تیڈیش کونسل میں ملازمین کی رائیڈ سائزنگ ہو جائے گی اب ظاہر ہے میں یہ تو نہیں چاہوں گا کہ وہ سو ملازم بچارے ملازم ہیں تو ان کی وہ انمپلائیڈ ہو جائیں یا وہ بے روزگار ہو جائیں میں یہ تو نہیں چاہوں گا اس کا طریقہ کر کے ایئر گورنمنٹ نے رکھا ہے کہ وہ ان ملازمین کو جو پکی ہوں گی ان کو دو چیزیں آفر کی دیں گے یا تو وہ گولڈن شیک ہینڈ لے کے اپنی دخواہ لیں اپنے ساری پینشنیں اخراجات لیں فارغ ہو جائے دوسرا ان کا یہ ہوگا کہ وہ مختلف اداروں میں ایک منسٹری آف ایگری کلچر ہے اس کے اندر کسی بندے کی ضرورت ہے تو یہ بندہ وہاں چلا جائے گا ہوں میں پہتے کونسل میں جو بیٹھا ہوا ہے یا کونسل میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے پڑا لکھا بندہ ہے سمجھ دار ہے کلٹ کی ضرورت ہے وہ در چلا جائے گا اس کو نکالیں گے نہیں وہ وہیں پر مر جائے پھر ایک بندہ ہے اس کو ہیلتھ کے کمیشن میں ضرورت ہے ان کو بھی ضرورت ہے دو بندوں تو وہ ہیلتھ کر کے کمیشن میں گورنمنٹ کو لکھتا ہے کہ ہمیں دو بندوں کی منازمت ضرورت ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک تو انہیں باعث نہیں لینا یہ ہم تجھے یہاں سے بھیج دیں تو یہ بندے فارغ نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیروزگار ہوں یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو کیوں بیروزگار کریں گے لیکن میں انہی سے پوچھتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہ بتائیں کیا آپ کو جو ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں پچاس بندوں کو نائشنل کونسل کے اور پچاس طب کے کیا آپ اپنے ڈیوٹیز کام کرنے میں مخلص تھے کیا آپ نے فارماکوپیاں بنایا نہیں بنایا کیا آپ نے سٹینڈرڈ ہومیپیتھک کالیجز بنائے ان کو افلیشن کرے نہیں کیا آپ نے سلیبس بنایا جو کہ آپ کی بہت زبردست ڈیوٹی تھی وہ اپنے کیا نہیں کیا آپ نے ہومیپیتھک ڈاکٹرز کو آپ نے ریشٹرڈ کیا یا رینیول پروائیڈ کی جو کہ صحیح اماندار کے صحیح جلی نہ ہو کیا ختم بات آپ نے چاروں کام نہیں کی تو اگر اب ختم میرے کہنے پر تو ختم نہیں ہو رہی پہلی بات تو یہ میرے پر زامنہ لگانا میرے کہنے پر ختم نہیں ہو رہی یہ آپ لوگ کے اپنے ہی کام کیے ہوئے آگے آ رہے ہیں گورنمنٹ آپ لوگ سے تانگ ہوئی ہوئی تھی کون سل سے جو ان کے کام تھے اور اپنے یہ کام نہیں کرے تو انہوں نے نیوٹی ڈیشن کو سے بنا لی اس کے اندر یہ سارا سسٹم چلا جائے گا ہمیں ایز ہومیپیتھک پریکٹیشنر کوئی مسئلہ نہیں ہومیپیتھک کالجی جو اماندار ہیں صحیح ہیں جن کی بلڈنگز ہیں جن کے پر ٹیچرز ہیں جو صحیح اماندار سے پرازوں کو کوئی مسئلہ نہیں وہ سمپل اپلائی کریں گے نیوٹی ڈیشن کونسل میں پرانا بنا سیٹیفیٹ دکھائیں گے ہم ریسٹرڈ ہیں وہ ریسٹرڈ ہو جائیں جو ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر پرانے ہیں جو اماندار ہیں صحیح ہیں جن کے ڈگری ہیں ٹھیک ہیں جن کے سیٹیفیٹ ٹھیک ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جا کے نیوٹی ڈیشن کونسل میں اپلائی کریں گے صرف ایک دن یا ایک ہفتہ یا پندرہ دن لگیں گے اور اس میں آپ ہو جائیں تو یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے کہ نیوٹی ڈیشن کونسل میرے نزدیک یہ میرا ذاتی سارا یہ اپین یہ میرا ذاتی ہے اس کو بننے دیں ان کے ساتھ کوپریٹ کریں ہاں اس میں دو تین چیزیں ہیں جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں جو تھوڑی سی اور یہ میں ایڈریس کر رہا ہوں یہ بات میں وزارت سیحت کے جو ہمارے حکام ہیں وہ ہمارے سیر متحب جناب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جناب میربانی کریں جو آپ نے یہ ایک اس میں شک ڈال دیا کہ یہ ڈاکٹر نہیں رہیں گے تو یہ ہومی پیار کلائیں گے یہ شک کو ختم کریں ہمارے 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 غیر اخلاقی بھی ہے اور اپنا ایڈوکیشن سسٹم کے خلاف بھی ہے اور ہومیپیتھک سسٹم کے خلاف یہ اس کو آپ ختم کر دیں اور نمبر دو جو ہومیپیتھک کالجز پہلے سے آرے ڈی ریسٹرڈ ہیں جو نیشنل کونسل فارمیپیتھ میں ریسٹرڈ ہیں ان کو فائیو ایرز کے لیے ایس سچ ریسٹرڈ کر لیں اور ان فائیو ایرز کے بعد ان کو آپ ایک تاسک دیں کہ آپ نے یہ چیزیں پوری کرنی ہیں تو جو کالجز اس تاسک کے اوپر آ جائیں گے ان کو آپ ریٹین رکھیں اور باقیوں کا اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں نکال اسی طرح ہومیپیتھک پریکٹیشنر جو ڈی ایچ ایم ایس کیا ہوا یا بی ایچ ایم ایس کیا ہوا آپ میربانی کریں نیوٹ ایڈیشن کونسل میں ان کو ایس سچ ریسٹرڈ کر لیں اور ان کو فائیو ایرز کا ٹائم دیں کہ وہ اپنی ایف ایسی میٹریک اور ڈپلومہ اور ڈگری ان کو ویریفائی کروائیں مختلف اداروں سے پانچ سال میں ان کو ٹائم دیں یہ اپنی اداروں سے ویریفائی کروائیں جو پانچ سال بعد ویریفائی کر کے لے آئے گا پہلے ان کو نیشٹرڈ کرنا ہے تاکہ پریکٹیش زیادی رکھیں ان کو آن ایمپلوائیڈ ہم نے نہیں کروا تو پانچ سال بعد آپ دیکھیں جن کے آپ کی ریسٹیشن رنیویل اور جو ڈگریز نے ویریفائی ہو کے آگئی آپ کے پاس ریکارڈ منٹین ہو گیا ان کو آپ کہیں کہ بھئی آپ اپنی پریکٹیش زیادی رکھ سکتے ہیں تو بہت شکریہ جو کوشش کی ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کے بارے محضا کریں اور اس کے پر آج کافی عرصے سے اس پر بات چاہتے ہیں اور آج ہو سکتا ہے کہ یہ نومبر کے انڈ تک ہو سکتا ہے کہ یہ نیو ٹیڈیشن کونسل کا ایکٹ پاس بھی ہو جائے یا اس کے پر پریزیڈنٹ آرڈیننس آج دونوں صورتوں میں یہ اس پر ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے جو میری اطلاع ہیں آخری تک کہ یہ جو منسٹری آف ریگولیشن جس کو ہم وزارت سید بھی کہتے ہیں اس نے بھیجا تھا آگے کیابنٹ ڈیویزن کو جو میری اطلاع ہیں غلط بھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہ کیابنٹ ڈیویزن سے تھرو سرکولیشن سمری کی پاس ہو اور اب اس نے یا قومی سملی جانا ہے یا آرڈیننس پیش ہے تو اس لئے کہ ہم کھا پرانی چیزوں پر بیعث نہ کریں اور اگلے جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کے اندر جو تین میں نے پوائنٹ بتایا ہے کہ ڈاکٹر کا ٹائٹل ہے اس کو ختم کروانا ہے کہ وہ ڈاکٹر کا ٹائٹل والا حیل نے لکھا گیا کہ اس کو ختم کر دیں اس قانون کو ہم نے ختم کروانا ہے وہ نہیں ہونے چاہیے ڈاکٹر کا ٹائٹل یہ یوز کر سکتے ہیں دوسرا تمام مہمپتی ڈاکٹروں کو ایس اچھ پانچ سال کے لئے ریسٹڈ کر لیں اور تیسرا پانچ سال کے لئے تمام مہمپتی کالوجز کو بھی ریسٹڈ کر لیں اور ان پانچ سالوں میں آپ ویریفکیشن کا اور جو آپ کے نئے قوانین ہوں گے ان کو پورا کرنے کے لئے آپ ان کو ٹائم دیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ جو اچھے کالوجز ان کو تو بسیر مسئلہ کوئی نہیں وہ ٹھیک ہو جائے بہت شکریہ اسلام لیکن بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ